اچھا بھئی اب آگے یوں کریں جب سبق سنائیں بھئی اب باب سلاسی مجرد کے ابواب چھوڑ دیں بھئی سمن میں آیا کافی باب ہو گئے سلاسی مجرد کے ابواب آپ کو پختہ ہو گئے ہوں گے اب سلاسی مزید سے آئندہ آپ نے مجھے سبق سنانا ہے لیکن سلاسی مجرد کے باب بھی دہراتے رہیں میں کبھی کبھی اچانک پھر شروع سے پورا سن لوں گا بھئی خوب آپ کو پختہ ہونے چاہیے بھئی تو جوں جوں ہم آگے جائیں گے آہستہ آہستہ پھر ابواب پچھلے پھر چھوڑ دے جائیں گے وہ آپ کو پختہ ہو گئے خوب لیکن بہرحال ان کو بھولانا نہیں ہے بھئی پھر کبھی کبھی یاد کر لیا کرو خوب پختہ ہو جائیں بھئی سنائیے بھئی آگے سبق بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب ثلاثی مزید فیزاً کسلائسی مزید فیرا دواباً دا ابواب مشہورث bاب اول بروزن افعال یفعال الاکرام و الزیت کردان اكرم یکرم اكراماً فہو مكرم اور اكرم یکراماں فذاکا مكرم لم يکرم لم يکرم لا يکرم لا يکرم لن يکرم الأمر منه اكرم لتكرم ليکرم politicians والنهی عنه لا تكرم لا تكرم لا يکرم ولا يکرم و الظرف منہ مكرم مكرمان باب دوبومبر وذن کرد 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 کر مکرم مکرمانی مکرم مکرمانی مکرم مکرم مکرمانی مکرم 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 مکر موسیقا محمرن 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 مواعد والآلة منہhm fascinated وہ معادت مواعد والجمW مواعد و معاعد وافعل یسر مذکر اوعد والجمW اوعد والمؤنس انہہو وعدا وعدایات وواعد بعود پاس بارک خورت یسر و مصر یسر قمر باختا یسر یسر و مصر فہو یسر% یسر یسر و مصر فذاکا مصر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لا يسر لن يسر لا يسر يسر لامر منہ یسر لتسر لیسر یسر والنحو ONST موسیقی 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 ابوبی مثال ثلاثیم مجید فی sommes اول مثال وی ازبابی افعال شن الايقاد آتشف روخطا اوقد یوقید اقادا فهو موقد واوقد یوقید اقادا فذاکا موقد لم يوقید لم یوقید لا یوقید لن یوقید لن یوقید الامر منه اوقد لتوقید ليوقید لویوقید ونجای عنه لا توقد لویوقید لا یوقید لا یوقید وضرف منه موقد موقدان وی ازبابی تفعل شن التوکیل سپورت کردادا وکل يوکل توکیلا فہو موکل ووکل يوکل توکیلا فذاک موکل لم يوکل لم يوکل لا يوکل لا يوکل لن يوکل لن يوکل الامر منه وکل توکل ليوکل ليوکل والنحی وانه لا توکل لا توکل لا يوکل لا يوکل وظرف منه موکل موکلان یوکلو یووکلو لم یووکل لم یووکل لم یووکل لم یووکلو لم یووکل لن یوکلا لن یوکلا لن یوکلا لن یوکلو لن توکلا لن توکلا لن توکلو لن توکلی لن توکلا لن یوکلا لن یوکلا وکل وکل وکلا وکلو وکلی وکلا وکلنا لتوکل 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 لیووکل 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 شابش و شابش اگلا باب لکھی بای باب سو م مسال بابی باب سو م مسال بابی ازباب مفعل ازباب مفعل چون المواظبت ضوا کے ساتھ ہے ضوا طوا ضوا چون المواظبت چون المواظبت مسلسل کار کردن مسلسل کار کردن ضالکنending سامل من یہ ہے ازباب یوواظب مواظبتن واظب يواظب مواظبتا فهو مواظب وووزب دو واو ہے بے وووزب وووزب يواظب مواظبتا يواظب مواظبتا فذاك مواظب فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظبو لا يواظبو لا يواظبو لا يواظبو لم يواظب لن يواظب لم يواظب لن يواظب الامر منه واظب الامر منہو واضب لتواظب واضب لتواظب واضب لتواظب ليواظب 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 والنہی عنہو لا تواظب لا تواظب لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب والظرف منہو والظرف منہو مواظب مواظبانی مواظب مواظبانی لکھ لیا بھئی گردان مکمل ہوئی بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ بابے مفاعلہ ہے اس کا ایک اور مستر بھی مشہور ہے وہ کیا ہے؟ فعال فعال وضن سمجھ میں آیا تو وہ مستر بھی اس کا بعض جگہ اکثر جگہ بلکہ آتا رہتا ہے بھئی استعمال ہوتا ہے کثیر ہے یاد رکھئے بھئی استعمال ساکنین یعنی دو ساکن حرفوں کا جمع ہونا استعمال ساکنین یعنی دو ساکن حرفوں کا جمع ہونا یہ دو قسم پر ہے بھئی ایک استعمال ساکنین عالی حدی ہی ہے اور ایک استعمال ساکنین عالی غیر حدی ہی ہے بھئی استعمال ساکنین کا کیا معنی ہے؟ دو ساکن حرفوں کا جمع ہونا یہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے ایک استعمال ساکنین عالی حدی ہی اور ایک استعمال ساکنین عالی غیر حدی ہی بھئی اجتماع ساکنین عالی حدی ہی وہ ہے جس میں پہلا حرف جس میں پہلا ساکن جس میں پہلا ساکن حرف مدہ ہو حرف مدہ ہو بھئی اور ثانی ساکن مدغم ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو سمجھ میں آیا بھئی یہ کیا ہے اجتماع ساکنین عالی حدی ہی بھئی اور حرف مدہ پہلا ساکن کیا ہو اس میں مدہ حرف مدہ ہو حرف مدہ کس کو کہتے تھے وہ واؤ علی فور یا جن کی ماں قبل کی حرکت ان کے موافق ہو بھئی شابش تو یہ حرف مدہ اور ثانی کیا ہے سانی ساکن کیا ہو اس میں مدغم مدغم ہوگا بھئی سمجھ میں آیا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اجتماع ساکنین عالی غیری حدی ہی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اجتماع ساکنین عالی غیری حدی ہی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے علاوہ اول مدہ نہیں ہے یا ثانی مدغم نہیں ہے تو بس یہ کون سا اجتماع ساکنین ہوگا عالی غیری حدی ہی اور یاد رکھنا اجتماع ساکنین عالی حدی ہی یہ تو جائز ہے مولانا یہ جہاں آجائے اس کو اسی طرح پڑھیں گے جائز ہے اور اجتماع ساکنین عالی غیری حدی ہی یہ جائز نہیں ہے بھئی تو یہ جہاں آئے گا پھر وہاں ہم تعلیل کریں گے بھئی یہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھو آپ نے پڑھا احمار را احمار را میم کے بعد الیف بھی ساکن اور پہلی را بھی ساکن ہے تو یہ اجتماع ساکنین ہے لیکن اجتماع ساکنین کونسا ہے علا حدی ہی ہے کہ پہلا حرف کیا ہے پہلا ساکن مدہ مدہ ہے علف سے ما قبل فتحہ ہے اور ثانی ساکن کیا ہے مدغم ہے مولانا تو اگر ثانی ساکن مدغم نہ ہو تو یہ کیا ہوگا اجتماع ساکنین عالی غیری حدی ہی ہوگا مولانا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی چلیے بس مولانا هذا هو المرام واللہ علم بحقیقہ الکلام موسیقی